اسلام علیکم ایم افاق احمد جیسے کہ آج ہمارا cht153 بیسک کیمیکل انجنرین کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیم ٹریپس اسٹیم ٹریپس کیا ہے ان کا اوبجیکٹیو میں دیکھیں کیا کیا لکھا ہوئے کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف اسٹیم ٹریپس آئیڈنٹیفائی کریں گے اور ڈیفائن کریں گے اسٹیم ٹریپس کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کائنٹس آف ٹریپس اور ایمپورٹنس کیا ہے اسٹیم ٹریپس اگر کیمیکل پروسیس میں کیمیکل انڈسٹریز میں یوز کیے جاتے ہیں تو ان کا ان کی ایمپورٹنس کیا ہے دیکھیں فرسٹ اف آل انٹروڈکشن میں ہم پڑھتے ہیں دیکھیں کہ اسٹیم ٹریپس کی ایمپورٹنس اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیفی نیشن کنڈنسیٹ فرم ایوپوریٹرز میں بھی ریمووڈ ڈیفی نیشن کنڈنسیٹ ہوتا ہے جو بھی کنڈنسیٹ کہتے ہیں کہ وارٹر کونٹینٹ وارٹر کونٹینٹ ایوپوریٹر سے فرم ایوپوریٹر ایوپوریٹر سے کس ٹائپس کے یوز ریمووڈ کیا جا سکتا ہے وارٹر کونٹینٹ کو پامپس کے ذریعے اور ٹریپس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایوپوریٹر نہ ہو فرم ایکسامپل تو ہمیں گرابٹی کے طرح ہم کنڈنسیٹ کو ریموو کر سکتے ہیں ایوپوریٹر پاچینٹ ایوپوریٹر پو پاچینٹ اگر قیم بتاتا ہے لو کہ اسٹیم ٹریکس کیوں یوز ہم نے اسٹیم میں کنڈنسیٹ جو بھی تھا اس کو ریموو کیوں کرنا ہے لازمی وہ اس لیے کہ ہم پاور جنریشن کے لیے ہمیں اسٹیم چاہیے ہوتی ہے اور اسٹیم صرف اسٹیم ہی ہو تو بہتر ہے وہ جا کے ٹربائنز میں ہٹ کرے گی ٹھیک ہے اگر اسٹیم کے ساتھ کنڈنسیٹ ہوگا تو وہ جا کے ٹربائن کے بلیڈز کو ڈیمیج کرے گی اور ٹربائن کے بلیڈز کو ایزے بولٹ لگے گے کیونکہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ان کا پریشر ہوتا ہے اسٹیم آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے سیچوریٹڈ اسٹیم ایک ہوتی ہے سوپر ہیٹڈ اسٹیم جو سوپر ہیٹڈ اسٹیم ہوتی ہے وہ ڈرائے اسٹیم ہوتی ہے اس میں کوئی کنڈنسیٹ نہیں آتا لیکن ہمارے پاس سیچوریٹڈ اسٹیم ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس موٹر کنٹینٹ موجود ہو سکتا ہے تو کہیں بھی پریشر ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہمارا اسٹیم اسٹیم میں اسٹیم کنڈنسیٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو اس کنڈنسیٹ کو ریموو کرنا اسٹیم سے الہدہ کر کے ٹرائپ کر لینا اس کو مطلب الہدہ کر لینا اس کو کہتے ہیں اس جو انسٹرومنٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں اسٹیم ٹرائپس ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں ٹرائپس ٹرائپس ٹرائپس